مجھے 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 نہیں آیا تو مجھے کیسے آئے گا بھائی سب آپ نے تو عبادت کی ہی نہیں آپ نے آرادنا کی ہی نہیں آپ نے سادھنا کی ہی نہیں تو جب آپ اوپر والے سے نہیں جھڑے تو اوپر والے کا آپ کے اوپر وہ جو آشیرواد ہے جو بلیسنگ سے وہ آپ کو کہاں فیل ہوگا تو this is something which is very important یعنی اگر ہم جوتش کی بات کریں تو کہتے ہیں بھاگے تو بتائیے پنڈی جی اب پنڈی جی کو اپنا ہی بھاگے نہیں بتا تو پنڈی جی بھاگے کیسے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا 9th house کتنا strong ہے the house of luck یعنی آپ کی spirituality کتنا strong ہے 9th house سے ہی rule ہوتی ہے یعنی وہ انسان جس کا spiritual level intact ہے وہ انسان جو meditation کرتا ہے جو جھڑ جاتا ہے اوپر والے کے ساتھ کسی بھی طریقے ساتھ دھرم چاہے کوئی بھی ہو تو اگر آپ نے وہ belief کو اپنے اندر سما لیا اسی لئے کہا جاتا ہے خود اور خودا بیگن that is the highest statement that means if you are connected with the higher self تو آپ کو کسی بھی جوتیشی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لگ آپ کا اتنا ہی ساتھ دے گا جتنا آپ اوپر والے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ تو بات ہوئی ہماری تقدیر کی ہمارے دھرم کی ہماری عبادت کی اب ہم شروع کرتے ہیں جینا اپنے راشی پل کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ دن کتنی راشیوں کو کتنی blessing سے رہے ہیں ایریس سے شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے یعنی میش راشی اور میش راشی کی شروعات ہو رہی ہے سیفنگ کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے یعنی پیسہ جوڑنا بہت ضروری ہے جتنا کیونکہ خرچ کرنا بہت آسان ہے اور جمع کرنا بہت مشکل لیکن میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں مجھ سے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ پیسے بچ نہیں رہے تو بھائی اپنی وائیپ کو دے دیجئے بکاوز وہ ہے لیڈی لک وہ ہے شکر اور وہی جمع کرے گی تو یہ بات آپ کو مہنے چاہیے دوسری بات میرے حساب سے یہاں پہ ریلیجنشپ میں تھوڑی سی یہاں پہ گڑھ بڑھ چل رہی ہے تو کالیٹی ٹائم آپ کو گھر پہ دینا چاہیے تھوڑا سا لانگ ڈرائیو یا واک پہ نکل جائیے تو آئی تنگ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے نیکٹ سائن ایز ٹارس یعنی ورشب راشی اور ورشب راشی کی شروعات ہو رہی ہے جان پہ جان کو بڑھانے کے ساتھ تو یہ بہت ضروری ہے کہتے ہیں منزون بائی تا کمپنی ہی کیپس ومن کے لیے کسی نے کہا نہیں لیکن ان کے لیے بھی لگو ہوتا ہے تو جتنے آپ کے سمپرک بڑھیں گے جتنے آپ کے سمبند بڑھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے دوسری بات سمبندوں سے مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ this is the right time when you will get lot of desire یعنی بہت کچھ کر رہے ہیں کہ فراک میں ہیں آپ رسم راشی کی شروعات ہو رہی ہے eating out کے ساتھ اللہ علیہ لگ طریقے سے آپ چیزوں کو کریے جیسا ہوتا ہے ان ویسا ہوتا ہے من تو یہ بھی اچھی بات ہے من بھی بدل لائے گا اور ان بھی بدل لائے گا لوگ بھی بدل لائیں گے آپ بھی بدل لائیں گے کیونکہ یہ ٹراولنگ کا وقت بھی آ چکا ہے which is good for you this is the time when you will feel the blessings of God یعنی جو آپ نے اچھے کرم ابھی تک کیے تھے اس کرموں کا پھل اب آپ کو یقیناً ملے گا next sign is cancerary یعنی کرک راشی کرک راشی کے لیے آج ہی بہت ہی خوش نومہ موسم بنا ہوا ہے سورج بادلوں کے پیچھے جھنک رہا ہے اور گرمات دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ کی زندگی موجالہ کر رہا ہے basically because آج کا تین بہت ہی خوش آپ کے لئے خوش کبری لے کر آنے والا ہے which is so good at the same time کچھ چیزیں بدل رہی ہیں تو اس کو بدل جانے دیجئے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور تیسری بات مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دوسروں کے لئے کچھ کرتے ہی ہیں اور آج خاص کر کچھ کریں گے تو that will give you lot of happiness next sign is Leo یعنی singh rashi اور singh is king میں ہمچھا کہتا رہتا ہوں اور king اس لئے بھی آپ بنے ہوئے ہیں کیونکہ منگل کا آگمن ابھی بھی ہے چاند کے اوپر دو دن اور بچے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ authority بھی ملے گی آپ کو پہچان بھی ملے گی آپ کو کپٹان بھی بنایا جائیں گے یہ بھی اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگوں کا wise captain بننے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ شادی بھی اب آپ کی ہونے والی یعنی captain جو ہے آپ کے زندگی سے اب جڑینے والا ہے next sign is Virgo یعنی کنیا راشی اور کنیا راشی کی شروعات ہو رہی ہے پیار اور محبت کے ساتھ یہ بھی بہت اچھی بات ہے یعنی یہاں پہ games ہوں گے آپ کو محبت ہوگی آپ کو اپنے کام کے ساتھ تو positive ہو جائیں گے towards your work sometime it is good good for change اور یہاں پہ مجھے change یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ responsibility ملیں گی آپ کو کچھ آپ گریڈیشن ہوگا آپ کا intuition پہ believe کریے gut feel پہ I think this will give you the right answer next sign is Libra یعنی تولہ راشی اور تولہ راشی کی شروعات ہو رہی ہے ایک نئی idea کے ساتھ ایک نئی approach کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ تو اس کا مطلب ایک نئی شروعات آپ کی ہونے والی ہے اس لیے موسم بدل رہا ہے تو بدلتے موسم کے ساتھ آپ بھی بدل جائیے لگ آپ کو فیور کر رہا ہے initiatives آپ کو فائدہ ہو رہا ہے even land میں بھی reposite کرنا چاہتے ہیں invest کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہے next sign is Scorpio یعنی ورشہ راشی اور ورشہ راشی کی شروعات ہو رہی ہے وہی جو ہونی چاہیے ارہتنا کے ساتھ یعنی spirituality is a key ان لگ پھر آپ کے ساتھ بلکل رہے گا and you will become very happy and positive which is very good at the same time opportunities آپ کو ملتی جلی آ رہی ہیں نئے نئے ترے کے سمبند بنیں گے یوگ بنیں گے کچھ راجیوگ ہو چکتے ہیں اپنے ٹریک ہے رائٹ and i think کچھ expenses بھی آپ کے بڑھ سکتے ہیں اس پہ تھوڑا ساپ کو کوشش کرنے چاہیے next sign is Sagittarius یعنی دھنوراشی اور دھنوراشی کی شروعات ہو رہی ہے یہاں پہ understanding کے ساتھ کیونکہ ابھی تکیہ ہے کہ کچھ مدھویت تھے کسی وجہ سے اور misunderstanding بڑھ گئی تھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ بات اتنی بڑھ گئی جس کا مجھ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تو نا جانے وہ کیا بات تھی تو کم سے کم at least you are aware second مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ bosses آپ کو support کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو آپ کے جو elders ہیں یا آپ سے جو seniors ہیں ان سے تھوڑی سی اگر آپ guidance لے لیتے ہیں تو I think it will be good for you next sign is Capricorn یعنی مکر راشی اور مکر راشی کی شروعات ہو رہی ہے جان پہچان بڑھ رہی ہے آپ کی مان سمان بڑھ رہا ہے آپ کا لوگ چاہ رہے ہیں آپ کو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھی رفتار زندگی کی بڑھا لینی چاہیے تو I think وقت آ گیا ہے کچھ کرنے کا کیونکہ شنی exalt ہو گیا اتنے سالوں کے بعد وہ کہہ رہا ہے this is the right time to do something you will get what you want کم راشی کی باری ہے یعنی Aquarius اور Aquarius کی شروعات ہو رہی ہے relationship میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ تھوڑا سا وقت آپ کو وہاں دینا پڑے گا یہاں بے کچھ changes ہو رہے ہیں office front میں آپ کے من کے حساب سے نہ ہو ایسا آپ کو لگ رہا ہے میرے ساتھ سے ہوگا تھوڑا سا وقت اور دیجئے situation کو gains آپ کو ہوں گے اچانک یہ بھی میں بتا سکتا ہوں لگ سپورٹ کرے گا بھر تھوڑا ساپ کو spiritual ہونے کی ضرورت last راشی ہے پائسین یعنی مین راشی اور مین راشی کی شروعات ہو رہی ہے happiness کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے یعنی خوش رہنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اس سے اچھی even کہ آپ اپنے گھر میں بھی کچھ changes لا سکتے ہیں for good that will be good for you تو یہ تو بات ہوئی آپ کی بارہ راشیوں کی اور آپ کے دن کی کیا کریں اور کیا نہ کریں لیکن ایک چیز اور آپ اپنی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو stray animals ہیں جو جانور ہیں اس کی آپ کسی بھی طرح سے آپ help کریں کسی کو کھانا گلا دیں کسی کو روٹی گلا دیں تو I think that will give you lot of things کیونکہ جو چیز بول نہیں سکتی وہ دے بہت کچھ سکتی ہے خوش رہیے positive رہیے وقت ہے آپ سے بتا لینے کا دیجئے زندیب کوچر کو ازازت لیکن دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لئے دیکھتے رہیے Zee Media